پنجاب میں آٹے کے بہران کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کی وجہے بزدار سرکار نے صوبے میں گندم کی قلت کی نشاندہ ہی کرنے والے اپوزیشن عراقین کو ہی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے مسلمی قنون پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری کے گندم کے قلت کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن تشکیل دینے کے مطالبے کرنے کے ایک روزبات محکمہ قرار کے اہلکار ان کے گھر کے باہر آٹے کے تھیلے رکھ کر روانہ ہو گئے یاد رہے کہ مسلمی قنون کے رکھنے پنجاب اسمبلی عظمہ بخاری نے آٹے کے بہران کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جن بفاقی اور صوبائی وزراء کا آٹے کے بہران میں نام آ رہا ہے ان کو شاملے تفتیش کیا جائے یاد رہے کہ آٹے کے بہران کا ذمہ دار جہانگی ترین کو قرار دیا جا رہا ہے جس کے نشاندہ ہی عظمہ بخاری نے بھی حالیہ ٹی وی ٹاک شو میں کی ہے انہوں نے مزید کہا تھا کہ اگر پنجاب حکومت کے پاس دو اشاریہ تین ملیون میٹرک ٹرن گندم کا سٹاک موجود ہے تو گندم برامت کیوں کی جا رہی ہے حکومتی وزراء پہلے تیون کریں کہ پنجاب میں آٹے کا بہران ہے یا نہیں وفاقی حکومت نے کتنے پیسوں میں گندم باہر بیچی اور کتنے پیسے میں خریدنے جا رہے ہیں حکومتی وزراء کے خیالی پلاو والے بیانات سے عوام کا پیٹ نہیں بھر سکتا ازمہ مخاری کی جانب سے آٹے کی قلت کی نشاندہی کے ایک روز بعد 21 جنوری کی صبح محکمہ فوڈ نے آٹے سے بھرا ایک ٹرک لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں واقع ان کی رہائشگاہ کے باہر کھڑا کر دیا محکمہ فوڈ کے اہلکاروں نے تھوڑی دیر ٹرک کھڑا کرنے کے بعد فون پر کسی سے ہدایات دیں اور پھر ازمہ مخاری کے گھر کے باہر آٹے کے پندرہ تھیلے رکھ کر روانہ ہو گئے یہ سب کچھ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اس حوالے سے ازمہ مخاری کا کہنا ہے کہ محکمہ فوڈ کے اہلکار آٹے سے بھرا ٹرک لے کر ان کے گھر کے باہر آئے اور گھنٹی بجا کر کہا کہ میڈم ہم آٹے کے تھیلے لے آئے ہیں اور امید ہے اب آپ کو آٹے کی قلت پیش نہیں آئے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کے امام پر میرے گھر کے باہر صبح صویحرے تماشا کھڑا کیا گیا مجھے کہا گیا کہ بتائیں آٹا کہاں نہیں مل رہا ہے ازمہ مخاری کہتی ہیں کہ اگر میں نے ہی حکومت کو بتانا ہے کہ آٹا کہاں کہاں نہیں مل رہا تو انہیں استفعے دے کر گھر چلے جانا چاہیے ازمہ مخاری نے مزید کہا کہ کیا صوبے کے عوام کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا کوئی جرم ہے حکومت کو اس طرح کے غیر سنجیدہ اور اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنے پر شرم آنی چاہیے اس تمام طرح صورتحال میں اب سوال یہ ہے کہ آٹے کا ایئر ٹرک ازمہ مخاری کا گھر بھیجوانے کا حکم کس نے جاری کیا تھا کیونکہ اگر حکومت یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ پنجاب میں آٹے کا کوئی بہران نہیں تو یہ سراسر چھوٹ ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا